کراچھ میں گندم بہران کا خدشہ شہر میں آٹا ملوں کے پاس دو روز کی گندم رہ گئی ہے فلو میز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ حکومت نہ تو کراچھ میں گندم لانے دے رہی ہے اور نہ ہی تہلیلی معایدے پر عمل کر رہی ہے شہر میں آٹا بہران کا خدشہ آٹا ملوں کے پاس دو روز کی گندم رہ گئی روٹی کے لیے تو عزمی جیتا ہے جب روٹی نہیں ملے گی تو زندگی ختم ہو جائے گی بس آٹا جب ختم ہو جائے گا تو کیا کریں گے لوگ بھوسی کھائیں گے کہاں سموس کھائیں گے زندہ تو رہنا ہے کچھ نہ کچھ تو کھائیں گی اگر خودکشی حرام نہیں ہوتی نا تو آدھی عوام ایسے ہی چھٹ جاتی وہ تو میرا رب اپنے خوف سے ڈھرا دیتا ہے کہ نہیں احمد کر مایوسی گناہ ہے فلاور میلز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ حکومت نہ تو کراچھ میں گندم لانے دے رہی ہے اور نہ ہی تحریری معایدے پر عمل کر رہی ہے کراچھ میں گاڑیاں بلکل نہیں آ رہی ہیں ملے ہماری خالی پڑی ہوئی ہیں اور آٹی کی سیچویشن پھر آپ کے سامنے ہو جائے گی جو بھی آپ کو مارکٹ میں آپ سروے کرائیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کراچھ کی شہری ملک میں سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور چکی آٹا ایک سو ساٹھ روپے فی کلو مل آٹا ایک سو چالیز اور فائن آٹا ایک سو پچاس روپے فی کلو فروخت ہونے لگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے